جب یہ ٹکرائے گی تو آپ کے پر وہ پٹھے جو ہیں عرقت میں آئیں گے ان کے متقارعین کے سقاروں سے آپس میں ٹکرانے سے آواز پیدا ہوگی پھر وہ جائے گی کیسے کہ ہوا کے لانچر کو استعمال کرے گی پھر کس طرح سنی جائے گی جس جگہ تک ہوا جا سکتی وہاں تک آواز جا سکتی ہے جا کر وہ سماغ کے اندر جو بٹھے ہوئے پٹھے ہیں ان سے جا کے ٹکرائے گی تو سنی جائے گی اب جو قبر میں کوئی بندہ ہے قبر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے تو مٹی کے ان دبیر پردوں سے آواز کا لانچر استعمال ہو نہیں سکتا پھر بتاؤ سننے کا کیا سیسٹر ہوگا سمجھے یہ بات مزہ آئے گا بات سنو گے جس سرکار سے وہ پوچھتے ہیں کہ بعد ادفاد بھی سنا کہ میں کام سنا کروں گا آگے جو اضرور نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَرْدِ اس جگہ جو اِنَّا استعمال ہوا ہے یہ جملہ مستانفہ ہے جملہ مستانفہ جو ہے یہ تعلیل بیان کرتا ہے سوالِ مقدر کا جواب ہوتا ہے کہ کیا ہوگی وجہ کس طرح سنیں گے آپ کا جواب میں فرمانا اِنَّ اللَّهَ یہ از قسم سغریات ہے جناب جسے ادایہ پڑھانے کا سسٹم ہے نا لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانُهُ تَلَى قَالَ اَقِيمُ السَّلَاةُ پہلے آپ کہہ دیتے ہیں اَسْصَلَاةُ فَرِيدَةٌ نماز فرض ہے اس کے بعد کہ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانُهُ تَلَى قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ سَلَاةُ اَقِيمُ السَّلَاةُ وَعَانُهُ تَلَى قَالَ تو اَقِيمُ السَّلَاةُ وَعَانُهُ تَلَى قَالَ آپ کے قواعد منطق میں یہ سغرہ ہے نا وہ جو قواعد علم اصول وہ کیا ہیں وہ کبریات ہیں جو بیان کیا کہ نماز فرض ہے یہ اس کا نتیجہ منتقیہ ہے جو فقی جزیہ ہے نا یہ نتیجہ منتقیہ ہوتا ہے اور جو آگے دلیل بیان کیا وہ سغرہ ہوتا ہے اور جو قواعد علم اصول ہیں وہ کبریات ہوتے ہیں اس قائدے کا ذکر کیا ہے کشف المبم کے اندر جو مسلم و ثبوت کی شرع ہے اس کے اندر یہ بس رب ہو جاتا ہے اور ادعاء پڑھانے کا اسادتہ کا طریقہ یہی تھا آج بھی اس کو چاری کیا جائے تو طالب علموں کے اندر جو بیداری آئے گی وہ مختلف قسم کی ہوگی تو انہ سے یہ کیا سغرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے بدنوں کو آئے آپ اس وقت مایوس اس طرح بیٹھیں جیسے کوئی آدمی کیسے بیڑی کے تختیں بکھر جاتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے رستے میں بات چھوڑنے کی عادت نہیں بات سمجھنا ہے میرا قصور ہے سمجھ کے آپ ذہن میں رکھیں تو نہ رکھیں تو آپ کیوں مرتی رہی کیا بات کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی اس سے پیشتر جب سرکار عدوالم علیہ السلام سے پوچھتا ہے ابھی یا رسول اللہ آپ اپنی مہت کے بعد بھی سنا کریں گے جیسے سنا کروں گا وجہ کیا بیان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بدنوں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے اگر سرکار فراتے ہیں کیونکہ میری روحانیت زندہ ہوگی میں اسی تے نبی ہوں گا پھر بات اور تھی سرکار کا یہ فرمانا میرے جسم میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ نبوت والا گیرز کو سننے کے لئے استعمال نہیں کرتا میرے خود یہ جو کان رب نے دیئے ہیں ان میں اتنی قوت ہے کہ دور و قریب سے ہر وقت سن سکتے ہیں واہ علیہ حضرت تیرے بیان پر قربان دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کر آمد وآلہ حکم السلام کیا بیوہ سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے میں کہوں یہ قصہ کیا ہے قصہ صاحبی کہتا ہے کہ آپ بہت کے بہت بھی سنیں کہ فرمایا سنوں گا لیکن وجہ کیا بیان کیا یہ میری باڈی میں تغیر نہیں آتا کیا یہ فیزیکل باڈی کا کام ہے اور مدینے والے یہ تیرے سر کے جو کان ہیں یہ دور قریب سے ہمیشہ سننے کی پوزیشن میں ہیں فرائن میں تبدیلی کوئی نہیں آئے گی اس لیے سننے میں فرق نہیں آئے گا دور و نزدی کے سننے والے یعنی میں نبوت کا گیر استعمال نہیں کرتا محمد کی باڈی کو اللہ تعالی نے تنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان گھنٹہ میرا خیلہ پورا ہو گیا ہے اب عجاز شریعہ میرا خیلہ ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات میں مزید باتیں آپ کی خدمت پیش کی جائیں گے اچانک حضرت شاہ صاحب بیٹھے بٹھے اللہ نے یہ بات دماغ میں ڈالی اس حد میں سمجھنے لگا مولا کریم تیرے فضل کی کوئی انتہا نہیں اب یہ کسی بھی دوست دشمن سب کے پاس لے جائیں اس کو چیلنج کریں نہیں کر سکے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ سورہ ہے اور کبرہ وہ قواعد ہوگا ہے کیونکہ یہ کان جو ہے نا میرے کانوں میں کوئی تغیر نہیں آئے گا کیونکہ ایسے کان جو دور قریب سے ہر وقت سنتے ہیں ان میں تغیر نہیں آئے گا لہذا سننے میں تغیر نہیں آئے گا یہ نتیجہ ملتی ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ختمہ سچی دین پر کریں یہ میں کتابیں اس لئے لائے تھا کہ آج کے لئے وہ پوپ صاحب سے ہماری ٹکر چل رہی ہے نا تو ہماری طرف سے اخبارات میں آ چکا ہوا ہے ٹی وی میں آ چکا ہوا ہے روزانہ پریس میں آ رہا ہے اور روزانہ تقریب ہیں جو ہریں یہ کمپیوٹر بلا حلاس لگا وہ میں ہمارے کمپیوٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن اتنی حمد نہیں پڑتی کہ کہے کہ جناب آ جاؤ کیوں؟ جو آدمی دو دونے پانچ کہہ دیتا ہے ثابت کرنا اس کے لئے کسی طرح ممکن نہیں ہوتا یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو گستاقی کی ہے یہ ایسی بات ہے کہ سوائے الفاظ واپس لینے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ عزیز ہم آخر تک ان کا پیچھا کریں گے ان کی بحث کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ جو ہولی وار جہاد ہے یہ دراصل تلوار کی دھار کے ذریعے سے لوگوں کو جبر المسلمان کیا ہے اس کی ایک وضاعت میں پیچھے کر چکا ہوا ہوں آپ کی اسی مسجد میں جس میں میں نے واضح کیا کہ یہ سرہ سرہ جھوٹ ہے لیکن جبر کی بحث میں انہوں نے اپنی پاک دامنی کا جو ذکر کیا ہے کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں ہم نے کسی پر کبھی جبر نہیں کیا اس کا ایک ہلکا سا نمونہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اکسفورڈ کنسائز ڈکشنری آف کرسین چرچ ہے یعنی اس کتاب کا وہ انکار ہرگز نہیں کر سکتا شبیہ اکسفورڈ کی ہے جو چرچ سے متعلق ہے یہ اس کے متعلق ڈکشنری ہے اس کے بارے میں اگر اس کو کسی سپریم کورٹ سے تک بھی آپ لے جائیں نا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر بڑی خود رود بحث ہے کہ جس کا نام سپینش انکوزیشن ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی پتہ ہی چل جاتا ہے کہ لوگوں کو اتنی نصیتیں کرنے والے کبھی اپنے گھر کروادہ بھی کھٹ کھٹایا ہوتا معلوم کیا ہوتا تمہارے گھر میں ہوتا کیا ہے انکوزیشن جس وقت کہ سپین میں مسلمانوں کو زبال ہوا اور اس کا چار دوبارہ عیسائیوں نے لیا پوپ صاحب کے آرڈر کے مطابق ایک باڈی بنی ایک ارگنائزیشن بنی جس کا نام انکوزیشن ان سپین ہے سپین میں وہ باڈی تیار کی گئی ان کا کام کیا تھا یہ اس کا جواب میں آرت کرتا ہوں انکوزیشن ٹائیبیونل کنسرنڈ ویڈی ڈیٹیکشن ویڈی ڈیٹیکشن پروسیکوشن آب ہیریسی جس طرح ہمارے ہاں وہابیہ شیعہ ہیں اس طرح جو ان کے جمہور کے عقیدے کو تسلیم نہ کرے جو ان کے جمہور کے عقیدے پر ہو وہ آرثوڈاکسی ہے اور جو اس جمہور کے عقیدے کو تسلیم نہ کرے بلکہ کچھ اپنی پچرے میں لگائے کوئی پرانا دین بھی ملائے اس کو ہیریسی کہتے ہیں بدتی انہوں کو چیک کرو کہ کون سچا عیسائی ہے اور کون نہیں یعنی مسلمان تو چلے گئے یہاں جو رہتے ہیں انہوں نے عیسائی دین کو پوری تر قبول کیا یا نہیں کیا اچھا اس میں ہوا کیا کہتے ہیں in 1184 پوپ لیوسیقس تھرڈ آرڈر بیشپس شیڈ میک انکوزیشن ان انکوائری فار ہیریسی ان دیر ڈائیوسیس یعنی ایک بیشپ کا جو دائرہ اختیارہ اس کو ڈائیوسیس کہتے ہیں کہ تمام اسے جو پوپ ہے ان کے نظری پوپ جو ہے وہ انفالیبل ہے معصوم ہوتا ہے اور اس کو اسی طرح خدا کی طرف سے اطلاعات ملتی ہے وہی آتی ہے جس طرح نبی کو آتی ہے پوپ یعنی جس کو وہ چنلے انتخاب کر کے فوراں اس کے تو بھئی شروع ہو جاتی ہے تو بھا شاہ تو کہتے ہیں کہ یہ گیارہ سو چوراسی میں لیوکس کے نام کا پوپ ہے اور لیوکس نمبر تین جس نے حکم دیا کہ جتنے بیشپ سے ہیں بیشپ جو ہے یہ کرسچینٹی میں کسی بڑے شہر کے ایک مذہبی پیشوہ انچارج کا نام ہوتا ہے یا کسی بڑے ڈسٹرک کے انچارج کا نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیشپ